اور ایک مسئلہ جو لانگ پنڈنگ مسئلہ تھا خاندان کے اختلافات کا اور جائدات کا وہ بھی سمجھے کہ ابھی نماز مغرب کے بعد اس کو سمجھے کہ سیٹل کیا گیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ شریف اسلا بورڈ مستقل کام کر رہا ہے اور ویسے آج دن میں ایک بہرحال بڑی سازش رچی گئی اور ایک فیک کیس بہرحال سمجھے کہ بغیر ہمارے علم و اطلاع کے کیس دالا بھی گیا اس کے نوٹیسز بھی سب ہوئے جو مشتق نہیں پہنچے اور کوئی سمجھے کہ اطلاع مشتق نہیں پہنچی تھی اور اچانک معلوم ہوا کہ ان بی ڈیولیو ایشو ہوا ہے اب اس ان بی ڈیولیو کو جو سمجھے کہ تماشا بنایا گیا ہے اور ایک سازش پوری طرح اس میں آشکار تھی ان بی ڈیولیو ایک سمپل چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ عدالت میں حاضر نئے ہوئے ریکال ہو جاتا ہے لیکن سمجھے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا دراصل یہ کہ لوگوں کو بی ٹیم کا جملہ اور بی ٹیم کے ایکٹیوٹیس اور بی ٹیم کے جو سرگرمیاں ہیں آر ایس ایس کے اشارے پر وہ سمجھے بہت گرہ گزرے ہیں اور یقینی طور پر ہم حق کی لڑائی لڑائیں آپ سمجھے کہ جھوٹے تاریخوں سے نہ ہم کو درا سکتے ہیں نہ ہم کو دھمکا سکتے ہیں اور جو سمجھے کہ لوگ بہرحال اس میں ملوث رہے ہیں یا آلائکار بنے ہیں یقینی طور پر وہ آلائکار کسی دور میں تحریک مسلم شبان سے وابستہ رہے ہیں اور سمجھے کہ وہ آلائکار ان کو بنایا گیا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے ایکشن کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو توڑنے کی کوششیں کی گئی اور مشتاق ملک پر مختلف الزامات بھی سمجھے کہ آیت کیے گئے مختلف انداز سے عقیدے کے مسئلے پر فلاں کے مسئلے پر کئی باتیں سمجھے ہوئی ہیں اور ایکشن کمیٹی میں موجود جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور ٹی وی چینل کے ذریعے جھوٹے سمجھے کہ نیوزیس کو سابق میں بتایا گیا سیکیٹریٹ مساجد کے مسئلے پر دراصل ان کو موڑ سب سے بڑی موڑ تو سیکیٹریٹ مساجد کے مسئلے پر ایکشن کمیٹی کی بے پناہ جد و جہد اور اس کی کامیابی کا نتیجہ تھی اس کی وجہ سے ان کو موڑ تھی پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ آر ایس ایس کے اشارے پر یہ کیسے ناچ رہے ہیں پورے ملک میں اور مسلمانوں کو مین اس ٹیم سے کٹ کرنے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا ہندوستانی مسلمانوں کا یہ بات میں نے سمجھے کہ بتلائی تو اس پہ بہت زیادہ وبال اور بہت زیادہ مڑوڑ سمجھے کہ ان کو ہوئی یہ حدکنڈے جو استعمال کیے گئے ہیں یہ حدکنڈوں سے مشتاق ملک ڈرنے والا نہیں ہے نہ مشتاق ملک لینڈ گرابر ہے نہ وقف کے زمینات کھایا ہے نہ کسی کے مال کو مشتاق ملک غبن کیا ہے یہ بات واضح سن لیں میں قول قولن سدیدہ پر عمل کرتا ہوں یہ بات کہو تو سچے اور پکے ارادے کی بات کہو اور اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا ہے یہاں تماشے کر لیجئے لیکن یقینی طور پر ہم یہاں لڑائے آپ سے لڑیں گے اور کوئی سمجھے کہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں آپ خرید لیجئے لوگوں کو آپ لوگوں کو مس گائٹ کیجئے آپ کی پوری عدالت میں آج ایک ٹیم پوری سازش کے ساتھ موجود تھی ہم جانتے ہیں تو بہرحال نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ خوف زدہ ہونے والے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ دفتر آئے اور دفتر سمجھے میں آنے کے فوری بعد شریف ایسلا بوٹ کے مسائل سمجھے کہ آج پیشی تھی ان مسائل کو حل کیا گیا نہ یہ کام رکے گا نہ یہ کام کمزور پڑے گا کام جاری رہے گا اور جو جائنٹ ایکشن کمیٹی کا اتحاد ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی جس بے باقی کے ساتھ ملت کے سلکتے وے مسائل پر جدو جہاں کر رہی ہے وہ جاری اور ساری رہے گی آپ سمجھے کہ یہ لٹیروں یہ بدماشوں اور یہ سمجھے کہ ملت کے